قرآن وقتوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی راہ کا بہت خیال رکھتا تھا ایک دن گاؤں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کسان کو کام کرتے ہوئے دیکھا اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے تم اس کام سے کتنا پیسہ کمال لیتے ہو والیکم اسلام بادشاہ سلامت میں اس کام سے چار آنے کمال لیتا ہوں مسلمیہ چار آنوں میں تم کس طرح گزر بسر کرتے ہو میں ایک آنا کرز دیتا ہوں ایک آنا کونے میں ڈالتا ہوں ایک آنا کرز اتارتا ہوں اور ایک آنا اپنے بی بی اور بچوں پر خرچ کرتا ہوں یہ کرز دینا کرز اتارنا اور کونے میں ڈالنا کیا مطلب ہے اس کا اسلامیہ ایک آنا کرز اتارنے کا مطلب اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں ایک آنا کرز دینا کا مطلب اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہوں اور کونے میں ڈالنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اسلامیہ تم جب تک میرا چہرہ سو بار نہ دیکھ لو یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گی ٹیک ہے اب پھر میں چلتا ہوں اگلے دن بادشاہ تمام وزراء کو جمع کرتا ہے اور ان سے اس بات کا جواب طلب کرتا ہے تم میں سے ہے کوئی جو اس سوال کا جواب دے سکے بادشاہ سلامت میں آپ سے ایک دن کی محلت مانگتا ہوں اور پھر وزیر پسان کی طرف چل پڑتا ہے تاکہ اس سے اس بات کا جواب طلب کر سکے بادشاہ سلامت کو پتا تھا کسان اس بات کا جواب نہیں دے گا وزیر کسان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے اسلام علیکم اسلام مجھے اس بات کا جواب چاہیے وزیر کیسے ہو بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دوں گا لیکن تمہیں مجھے سو اشرفیاں دینی پڑیں گی وزیر بہت خوش ہوتا ہے بادشاہ سلامت مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے بادشاہ یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کسان کی طرف چل پڑتا ہے بادشاہ غصے میں کسان کے پاس جا پوچھتا ہے مسلم تمہاری جرد کیسے ہوئی میرے حکم کی نافرمانی کرنے کی نہیں نہیں بادشاہ سلامت آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تو آپ کا چہرہ سو بار دے کے اس راز سے پردہ فاش کی جواب سنتے ہیں بادشاہ خوشے سے اچھل پڑتا ہے اور غصان کو اپنا وزیر اللہ بنا لیتا ہے موسیقا